وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازمان آزمائیں گے تمہیں بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت تاری کر کے وَالْجُوعِ بُحُوْتِ فَقْرَ وَالْفَاقَةِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ مُقْسَانِ وَالْأَنفُسْ جَانِ نُقْسَانِ وَالْسَّمَرَاتِ اور سمرات پھلوں اور میموں کا نقصان میرے نزدیک یہاں پر سمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے ایک تو صاف تھا خجور کی فصل تیار ہے وضوہ تبوب جانے کا حکم مل گیا کون اتارے گا اور خجور وقت پر اتنی نہیں مرباد ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے نا میموں کا نقصان اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے بساوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا کہ زائے چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی نہیں لکھتا یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیادہ کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی نہیں کی یہ چھوٹی کہا کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہے ہیں بی پرپیرڈ ایک شاعر کے یہ اشار ہیں وہ کومنس تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی کیونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بڑھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نظری کے سمرات کا جو نفس یہاں آیا ہے منقص من اموال والانفوس والسمرات سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سینچوں عشقوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنے انقلاب بھر پا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پروا نہیں پھر تیار رہو ناکامی کے لیے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بدل ہو جاؤ تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے یہ کیے صیدت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ مذر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اہد میں ذکھ پہنچی کے نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو داری کیسے جلتی آگیا تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَبْرَاتِ ہم تمہیں لازم نظم آئیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے زائے ہو جانے سے وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ رَيْنَبِي بَشَارَفْ دیجئے سبر کرنے والوں الَّذِينَ اِذَا عَسَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی آزمائش آئے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاد یہی آدمی آئے وہ ہمارا مولا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور میں نے تسلیم و نضا کی بات کی تھی آپ کو کچھ شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی باہد چھوڑا انگریز نے جاؤ بے دفن کر دو بیٹی دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مقتلع ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حمل ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہست کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور ہے راضی برزائے رب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ فَعَلُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ نَشَوَدْ نَصِیبِ دُشْمَنْ كِي شَوَدْ حَلَاكِ تِغَدْ سَرِ دُوستَ سَلَامَتْ كِي تُو خَنجَرَاسْتَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے ادایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہدایت کی آفتہ ترجمة نانسي قنقر